موسیقی روز کی روٹی کلام مقاتس ماشتر روکس مرکت کے ساتھ اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ مسیح سوکے ببرکت خوبصورت اور فتمہ نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں روز کی روٹی بائیول سٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے عزیزو ہمارا ٹاپک وہی ہے مدر ڈے اور ہم کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں کہ کلام مقدس کے مطابق ماں کی اہمیت دور حاضر میں بہت سارے جدید دور میں بہت سے لوگ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں دنیا کی فکروں میں دنیا داری کے اندر کام کاج کی مصروفیت میں لیکن بائیول مقدس ہمیں کیا فرماتی ہے آئیں کلام مقدس کی طرف تواجو کرتے ہیں یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا انچاس باپ اور اس کی آیت مبارکہ چودہ اور پندرہ ہے میں جو آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اے لیکن سہون کہتی ہے یہوا نے مجھے ترک کر دیا اور خداوند مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے کلام مقدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لئے برکت کا باعث ہو میرے عزیزو اگر آپ نے ہمارے اس سیریل کو بقائدہ سنا ہو تو میں نے پچھلی اپیسوٹ میں بتایا تھا کہ ماں کے ممتہ کے اندر بہت سی ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کہ خداوند خدا کی خوبیوں سے مشابہ ہیں جس میں میں نے محبت کا ذکر کیا لاسٹ اپیسوٹ میں میں نے دو خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی تھی سو آج میں اس میں سے تیسری خوبی جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میری اٹینشن جو ہے وہ دور حاضر کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے ہے کہ وہ انڈرسین کریں کہ ہماری ماں کی اہمیت کیا ہے اور بائیول ہمیں کیا فرماتی ہے یاد رکھیں کہ ماں اپنے شیر خار بچے کو کبھی بھول نہیں سکتی یہ اس کے اندر لب ہے اور وہ بچہ جیسے دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمر کے کسی بھی حصے میں چلے جائے پھر بھی وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھولتی آج سب سے پہلے میں نے بیان کیا سب سے پہلی خوبی جو خداون خدا کے اندر پائی جاتی ہے کہ خدا کی محبت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی اور یہی خوبی ماں کی ممتہ کے اندر پائی جاتی ہے پھر میں نے دوسری بات بتائی کہ خداون خدا کی محبت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی اور یہی خوبی ماں کی ممتہ کے اندر پائی جاتی ہے آج میں تیسری خوبی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خداون خدا کی محبت کے اندر ایک اہم خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ خداون خدا کی محبت میں فرق نہیں آتا اور یہی محبت کی خوبی ماں کی ممتہ کے اندر پائی جاتی ہے ماں کی ممتہ کے اندر اپنے بچوں کے لیے محبت کے اندر کبھی فرق نہیں آتا اگزیمپل کے طور پر اگر ماں کے بچے پانچ ہیں تو وہ ایسا نہیں کہ ایک سے زیادہ پیار کرتی ہے ایک سے زیادہ لب کرتی ہے دوسرے سے کم کرتی ہے تیسرے سے اس سے کم کرتی ہے چوتے کے ساتھ اس سے کم کرتی ہے اور پانچ میں کے ساتھ بہت کم کرتی ہے ماں کی ممتہ کی محبت کے اندر کبھی یہ فرق نہیں آتا ماں کی ممتہ کے اندر ایکول محبت ہوتی ہے وہ بڑے بیٹے سے بھی ویسے پیار کرتی ہے وہ چھوٹے بیٹے سے بھی ویسے پیار کرتی ہے ایون کوئی بیٹا یا بیٹی فرما بردار نہ بھی ہو اس کے حکموں پر عمل نہ بھی کرنے والا ہو پھر بھی وہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے اور اس کی محبت میں کبھی بھی فرق نہیں آتا چوتھی خوبی جو خداون خدا کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے خداون خدا جو ہے اپنی محبت کی خوبی اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہا ہا ویری گوڈ سو یاد رکھیں تیس چوتھی خوبی جو خداون خدا کے اندر ہے خداون خدا کی محبت کے اندر کربانی پائی جاتی ہے اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو پورے جہان کے لیے کربان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے زندگی پائی جاتی ہے تو میرے عزیز ہو یاد رکھیں یہی خوبی ماں کی ممتہ کے اندر پائی جاتی ہے ماں کی ممتہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بدن کی کربانی دیتی ہے اپنے احساسات کی کربانی دیتی ہے اپنے بدن کو ان کے لیے کربان کر دیتی ہے یاد رکھیں کہ بچہ جب اپنی ماں کے کوخ کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت بھی وہ بہت ساری اتیات کرتی ہے کھانے میں وہ اتیات کرتی ہے پینے میں اتیات کرتی ہے چلنے میں اتیات کرتی ہے کوئی چیز وزن اٹھانے میں اتیات کرتی ہے ریزن کیا ہے کہ اس کے کوخ کے اندر اس کے پیٹ کے اندر اس کی اولاد ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کربانی پیش کرتی ہے اسی طرح جب بچے کو جنم دے دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بچے کے لیے اپنی رات کی نیندوں کی کربانی پیش کرتی ہے جس طرح خدا کی محبت کے اندر کربانی پائی جاتی ہے اسی طرح میرے عزیزوں ماں کی ممتہ کی محبت کے اندر بھی کربانی پائی جاتی ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی ماں جو ہے وہ آپ سے لب کرنے والی ہے آپ کی ماں جو ہے وہ آپ سے محبت کرنے والی ہے آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کو ہر وقت ہستے اور کھیلتے دیکھنا چاہتی ہے وہ آپ کو چلنا سکھاتی ہے وہ آپ کو اٹھنا سکھاتی ہے وہ آپ کو بیٹھنا سکھاتی ہے وہ آپ کو بولنا سکھاتی ہے یہ ماں کا لب ہے یہ ماں کی کربانی ہے وہ خود بھوکی رہ لیتی ہے مگر اپنے بچوں کو وہ بھوکا نہیں دیکھتی میرے عزیز بیٹے اور بیٹیوں اس بات کو انڈسٹینڈ کریں کہ آپ کی ماں کی اہمیت دنیا کی ہر وہ چیز سے زیادہ ہے جو اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اپنی ماں کی اہمیت کو سمجھیں اور صرف سال کے بعد مدر ڈے نہیں بلکہ ہر روز اپنے گھر میں اپنے مائنڈ میں اپنے دل میں یہ ٹھہرا لیں کہ ہر روز میرے لیے ماں کا دن ہے اور میں نے ہر روز ماں کی عزت اور رسپیکٹ کرنی ہے بائبل مقدس کے اندر ایک ایسی ماں کا ذکر یا پیار ہمیں اس بات کو یاد دلاتا ہے وہ ایسی ماں تھی جس کا نام حنہ تھا اور اس کا بیٹا اسرائیل کا بہت بڑا لیڈر بنا بہت بڑا قاضی بنا اور اس نے اپنی والدہ ماجدہ جس کا نام حنہ تھا اور اس کے باپ کا نام القہنہ تھا اس نے اپنی ماں کی محبت کو جانا اور اس کی ماں کی محبت آج بھی ہمارے لیے ایک مشلے راہ ہے ماں کے لیے بھی اور پھر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بھی جو سیمویل ہے وہ ایک پیٹرن ہے وہ ایک نمونہ ہے اس نے اپنی لائف جو ہے وہ خداون خدا کے قدموں میں گزاری اور اس کی ماں نے جب نظر کے ساتھ اس کو مانگا خدا کے ساتھ منت مان کے اپنے اولاد نرینہ کو حاصل کیا تو پھر اس نے اپنی اس خوبی کو خداون خدا کے لیے پیش کر دیا سو میرے عزیزو اس ماں نے خداون سے مانگا تھا اسے خداون نے بیٹا عطا کیا نمبر ایک نمبر دو اس ماں کے اندر سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ کبھی بھی خدا کے گھر سے جدا نہیں ہوتی تھی ماں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی خدا کے گھر سے جدا نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ خداون خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتی تھی اس کی ماں کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ خداون خدا کے ساتھ محبت رکھتی تھی اس کی ماں کے اندر یہ خوبی تھی جو خدا سے اس نے منت مانی اس کو اس نے پورا کیا اور ٹھیک این وقت پر وہ اس کو خداوند خدا کے حضور اس کے گھر میں لے کر آگئی کہ یہ بیٹا اب خدا کی خدمت کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ماں کی اندر یہ خوبی تھی کہ ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی رو رو کر اس نے خداوند خدا سے مانگا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے خداوند کی نظر کر دیا آج ماں سے بھی میرا سوال ہے کہ خدا نے آپ کو اولاد نرینہ بکشی ہے آپ نے اپنے بچوں کو خدا کے لیے پیش کیا ہے یا نہیں کیا ماں کی ممتہ کے اندر لب ہے اولاد کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ماں کی محبت کو کبھی نہ بھولیں اور خدا اس کے وسیلہ سے آپ سب کو برک کر دے گا اور کلام کا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی رسپیکٹ کرنا تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا زمین پر تیرا بھلا ہوگا اور زمین پر تیری عمر دراز ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس معاشرے میں آپ اچھی لائف گزاریں تو ایک ہی فارمولہ ہے اپنی ماں اور باپ کی عزت کر اپنی ماں اور باپ کی رسپیکٹ کر اور پھر تو اس دنیا میں بلائی کے دن دیکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تیری عمر دراز ہوگی گاڈ بلیس یو خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو برکت دے خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا سخائے یہ میسج اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے اور بھی لوگ برکت پائیں گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو آمین